اسلام علیکم آج میں برٹ پکوڑا بنا رہی ہوں بہت ہی کرسپی والا یمی والا اور اس کے ساتھ میں نے یہ تکہ والے چارٹ بنایا ہے میں نے اس پکوڑے میں کیا کیا ڈالا ہے وہ میں بتاتی ہوں بریڈ میں نے لیا ہے چاول کا آٹا ہے یہ میں لوں گی 5 ٹیبل سپون اور یہ کپ میں پانی دکھ رہا ہے اور یہ گرین چلی میں نے لیا ہے باریک اس کو کٹ لیا ہے 1.5 ٹی ایسپون اجوائن ہے 1.3 ٹی ایسپون چلی فلیکس ہے 1.5 ٹی ایسپون سالٹ ہے اور تھوڑا سا میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے ڈریل لیف اور یہ بریڈ کا کورنر میں کٹ کر نکال لی ہوں چاروں سائٹ سے نکال لینا ہے کورنر کو کٹ کر اور اس کو میں بیچ سے ٹرینگل شیپ میں کٹوں گی اگر جن لوگوں کو چھوٹے سائز کا پکوڑے چاہیے تو ایک کٹ اور بھی بیچ سے لگا سکتے ہیں میں ہاف بنا رہی ہوں اس کا بھی اسی طرح میں کورنر نکال لوں گی اور بیچ سے کٹ کر دوں گی اور یہ باول میں میں نے چاول کا آٹا لیا ہے 5 ٹی ایسپون جن لوگوں کو زیادہ بنانا ہے وہ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سالٹ ڈالا چلی چلا گیا یہ اجوائن گیا اور یہ سویا پتی بلکل باریک کٹ کر ڈالنا ہے ڈریل لیف کو اور یہ اس میں پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا میں بیٹر بناوں گی ایک بر بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا پانی میں نے اور ڈالا اور اس کا بیٹر میں بناوں گی وان ٹی ایسپون اس میں میں نے کوکنگ اوائل ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹر ہمارا تقریباً ریڈی ہے بہت زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے بہت گارہ بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی اس میں گرین چیلی میں نے نہیں ڈالا ہے وہ میں اٹ کروں گی گرین چیلی چلا گیا اور اس کو مکس کر کے میں دس میٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دوں گی چولے پہ میں نے کراہی رکھا اس میں تیل ڈالا ہے چولہ کو بھی میں نے فل فلیم پہ رکھا ہے تیل اچھے سے گرم ہو جائے پھر میں چولہ کو میڈیم کر دوں گی اور اس بیٹر میں میں نے بیٹر کو ڈالا ہے ڈپ کر کے فوراں نکال لیے بیٹر کو چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو پانی اس کا ایبزورپ کر لے گا بیٹر اور بیٹر گارہ ہو جائے گا ایک پیس اس میں میں اور ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا بہت جلدی فرائی ہو جائے گا چاول کے آٹا کا ہے تو اس کا کلر بھی لائٹ ہوگا اور بہت ہی کرسپی ہوتا ہے چاول کے آٹے کا ہلکا سا فرائی ہو گیا اب اس کو میں پلٹوں گی یہ تقریباً ٹو منٹس ہو گیا ہے دونوں سایٹ فرائی ہو گیا ہے بہت اچھا ہلکا گولڈن کلر اس میں آیا ہے اور اس کو میں اب نکال لی ہوں بہت ہی کرسپی کرسپی یہ بن گیا ہے باقی کا بھی اسی طرح جو بچا ہوا ہے میں فرائی کرلوں گی اور اس کو بھی اسی طرح دو منٹس میں فرائی کروں گی گولڈن ہونے تک اور یہ کرسپی کرسپی پکورے ہمارا ریڈی ہے چاول کے آٹا کا اور اس کے ساتھ میں نے تکے والی چارٹ بنایا ہے چنہ کی چنہ کی چارٹ تکے والی کا ریسی پی میں نے ڈالا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں سب اس کو افتار میں ضرور ٹرائی کریں بنائیں کرسپی پکورے تکے والی چارٹ انجوائے کریں بس اللہ چنہ کی تکھنے